اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد ناظرین میں ہوں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آپ کے سامنے گناہوں کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی تھی خصوصی طور پر اس سے پہلے والے نششت میں آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات کے بارے میں سب سے عظیم نقصان کا تذکرہ کیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے کوئی گناہ کا کام کرتا ہے کوئی معاسی کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک دھبا رکھ دیا جاتا ہے ایک ڈوٹ رکھ دیا جاتا ہے اگر وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تب اس کی غلطی کو مٹائے جاتا ہے اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے اس کے اس غلطی کو نہیں مٹائے جاتا ہے بلکہ اس کا وہ دل اسی طریقے سے سیاہ رہتا ہے میں نے اس تعلق سے قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا دوسرا نقصان کیا ہے گناہ کا دوسرا عظیم نقصان بڑا نقصان جسے انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے حالانکہ بہت بڑا نقصان ہے وہ نقصان کیا ہے بعض دفعہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک عالم ہوتا ہے یا اسی طریقے سے ایک جانکار ہوتا ہے لیکن گناہوں کی بنا پر آہستہ آہستہ اس کے پاس جو علم ہوتا ہے اس کے پاس جو نالج ہوتی ہے اس کے پاس دین کی جو معرفت ہوتی ہے اس کے پاس شریعت کے بارے میں جو نالج ہوتی ہے آہستہ آہستہ اس کے پاس سے علم ختم ہو جاتا ہے پھر بعض دفعہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے مجھے نہیں معلوم کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی بنا پر اس کے اندر جو علم پائے جاتا تھا وہ علم جا چکا ہے وہ علم کا خاتمہ ہو چکا ہے اتنی عظیم چیز جو اس کے دل کے اندر آئی تھی گناہوں کی بنا پر اس نے زائع اور برباد کر دیا کئی سارے لوگ کئی سارے طلبہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب جو باتیں ہم یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں تو کچھ لوگ مشورات دیتے ہیں کہ دماغین وغیرہ کھاؤ وہ دماغین کا مسئلہ نہیں ہے وہ اصل دماغ میں گناہ بیٹھ چکا ہے اس دماغ کے اندر اب حق آنے کے لئے تیاری نہیں اس کو دماغین کھلایا جائے یا اس کا علاج کھلایا جائے جب تک اس کی زندگی کے اندر گناہ رہے گا اس کی زندگی میں علم نہیں آسکتا ہے اس کی زندگی میں خیر نہیں آسکتا ہے اس کی زندگی میں نور نہیں آسکتا ہے کیونکہ علم کیا ہے ایک نور ہے اور علم حاصل کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر طالب علم کے بارے میں بڑی فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو طالب علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے لئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں یہاں تک کی سمندر کے اندر جو مشلیاں ہیں وہ بھی اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں لیکن آپ یاد رکھیں اگر کوئی طالب علم کوئی عالم شخص کوئی ایسا بندہ جو نالج والا ہے علم رکھتا ہے اپنے گناہوں کی بنا پر اس کا علم آہستہ آہستہ ختم ہو سکتا ہے اس کے پاس جو علم ہے اس کا علم کند ہو سکتا ہے اس کے علم کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چرا جائے گا کیسے آئیے ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کی 93 ہجری میں پیدا ہوئی اور یہ استاد ہے امام الشافی رحمت اللہ علیہ کے امام الشافی کا پیدا ہوئی ہے امام الشافی کی پیدائش ہے ایک سو پچاس ہجری ہے تو ایک مرتبہ امام الشافی رحمت اللہ علیہ کو امام مالک رحمت اللہ علیہ تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی قد القا علا قلب کا نورا کہ اے محمد بن عدریس الشافعی اللہ تبارک و تعالی نے تیرے دل کے اندر ایک نور ڈالا ہے ایک روشنی اللہ رب العزت نے تیرے اندر پیدا کی ہے ایک علم تیرے اندر آیا ہے ایک نولج والی بات تیرے اندر آئی ہے فَلَا تُتْفِعُهُ اس کو نہ بجھانا اس کو نہ ختم کرنا بِالْمَعْصِيَةِ گناہ کے ذریعے غلطیوں کے ذریعے اس نور کو تو مٹانے کی کوشش نہ کرنا کون تنبیہ کر رہا ہے اتنے بڑے امام امام مالک رحمت اللہ علیہ اور تنبیہ کس کو کر رہے ہیں امام الشافی رحمت اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد بن عدریس اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے قلب کے اندر نور اتار دیا ہے تجھے نور عطا فرمایا ہے اس نور کو اپنے غلط کاموں کے ذریعے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس کو بجھانے کی کوشش نہ کر رہا کتنے سارے لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر ناظرین ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سیکھے رہتے ہیں بعد میں بول جاتے ہیں قرآن کی معارفت ہوتی ہے شروع میں انہوں نے پڑھا تھا لیکن گناہوں کے اندر ملوث ہونے کی بنا پر جب تھوڑی عمر کو پہنچے تو عمر پر پہنچنے کے بعد جوان ہونے کے بعد انہیں قرآن بھی یاد نہیں رہ گیا اب گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے اب کچھ اور چیزیں یاد آنے لگی اب قرآن کی آیتیں جلدی یاد نہیں آتی ہیں حافظ جی ہیں حافظ جی کو پورا قرآن حفظ تھا اب حفظ کے معاملے میں کیا ہوا انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو بولانا شروع کر دیا اور کیسا بولایا اتنا مشغول ہو گئے اتنا غلطیوں میں مشغول ہو گئے کہ ان کو کچھ فکر ہی نہیں ان کو تو بس دنیا کی فکر ہو گئی جو اللہ نے نور عطا کیا تھا اس نور سے یہ دور ہوتے چلے گئے اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہی حافظ جی جو سند لے کر کے مدرسے سے نکلے تھے جن کو حفظ کی سند دی گئی تھی آپ حافظ ہیں آپ عالم ہیں لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ وہی عالم وہی حافظ جب اس سے کوئی قرآن کی آیت عالم سے کوئی حدیث پوچھی جاتی ہے اب علم ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں رہتا ہے علم نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی وہ یہی کہ اس کے زندگی کے اندر گناہ پائے جاتا ہے آپ سوچیں اتنے بڑے امام دوسرے امام کو تنبی کر رہے ہیں کہ تو گناہوں کے ذریعے سے اپنے نور کو نہ بجانا اسی طریقے سے ایک مرتبہ امام الشافی رحمت اللہ لے وہی امام جن کو امام مالک نے نصیحت کی انہوں نے اپنے استاد امام وکی رحمت اللہ لے سے کہا کہا کہتے ہیں شکوتو الہ وکیعن میں نے امام وکی رحمت اللہ لے سے شکایت کی سو احفدی میرے اندر نسیان کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے اللہ اکبر اتنے بڑے امام کو امام وکی رحمت اللہ لے کیا کہہ رہے ہیں فَعَرْشَدْنِي الٰ تَرْكِ الْمَعَاسِ کہا اگر تو بھول جاتا ہے ایک کام کر تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دے تو اگر ہمارے اندر بھی یہ معاملہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم بعض چیزیں بھول جاتے ہیں بعض دفعہ آدمی گھر سے نکلا بھول گیا کوئی بھی چیز بھول جاتا ہے تو کچھ لوگ شکایت کہتے ہیں میں بھولنا شروع ہو گیا ہوں اصل میں بھولنے کی جو خاص وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی کہ آدمی گناہوں کے اندر اپنا ذہن چلاتا رہتا ہے کہ فلان سے بھی ملنا ہے فلان شخص کو بھی دھوکہ دینا ہے فلان شخص کو بھی گالی دی اس طرح کی چیزیں ذہن میں چلتے رہتی ہیں جو حقیقی چیز ہوتی وہ ذہن سے نکل جاتی ہے فَأَرْشَدَنِي اِلَا تَرْكِ الْمَعَاسِي امام وقی نے امام الشافی سے کہا ایک کام کر تو اگر بھول جاتا ہے نا تو گناہوں کو کرنا بند کر دے اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دے تیرے پاس جو علم ہے انشاءاللہ وہ علم برقرار رہے گا تو بھولے گا نہیں تیرے اندر نسیان نہیں تاری ہوگی معاملہ یہ ہوگا کہ تو صحیح سالم رہے گا اب ایسا بھی نہیں کہ انسان بالکل نہیں بولے گا کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی خطہ ہو جاتی ہے جس طرح ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی نسیان کی بنا پر غلطی کی بنا پر جنت سے نکال دے گئے جنت سے نکال دے گئے غلطی کی بنا پر تو انسان سے کبھی کبھار لیکن مکمل طور سے بھول پر بھول ہرجے کے جہاں پر یاد ہے وہاں بھول کہیں گے بیک بھول کے آگیا کہیں گے موبائل بھول کے آگیا کہیں گے کتاب کوئی بھی چیز بھول لائے تو یاد کریں اپنی زندگی کے اندر کہ اس سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں اور آگے کہا امام وقین امام شافی سے وَأَخْبَرْنِي بِأَنَّ لِعِلْمَ نُورٌ اور آگے کہا کہ سن امام شافی سے کہا امام شافی کہتے کہ مجھے خبر دیا وَأَخْبَرْنِي مجھے خبر دیا بِأَنَّ لِعِلْمَ نُورٌ کی علم کیا ہے ایک نور ہے ایک روشنی ہے اللہ اکبر ہمارے پاس جو علم ہے ناظرین یہ ایک نور ہے ایک نور کی شکل میں ہے اگر کوئی عالم کو اللہ نے علم دیا ہے نور ہے کسی شخص کو اللہ نے حافظ بنایا ہے نور ہے کسی شخص کو اللہ تبارک ہوتا نے کوئی علم دیا ہے وہ نور ہے آگے کیا کہا وَنُورُ اللَّهِ لَا تُحْدَ لِعَاسِ اللہ رب العزت کا نور نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو نافرمان بندہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس نور کے ذریعے سے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے ہدایت کس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے جو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاتا ہے جو اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے دور رکھتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو تابعین و تباہ تابعین و صحابہ گزرے ہیں یہ لوگ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے جو گنے گار ہوں جو گناہ کا کام کرتے ہوں جو غلطیاں کرتے ہوں جو غلطیوں میں ملوث رہتے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کرتے ہیں جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مطل الجلیس صالح اچھے دوست کی مثال مطلب تیرے دوست اگر اچھے ہوں گے اگر تُو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے اچھی چیزیں ملیں گی لیکن اگر تُو گندے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے گندی چیزیں ملیں گی مثال دے کر اللہ کے ذلنے بتایا کہ مان لوگ کسی کی دوستی کسی اتر فروش سے ہے تو مان لوگر ہمارا دوست بہت کنجوس ہے بخیل ہے ایک نمبر کا مکی چوس ہے اس کے پاس جاتے تو کبھی وہ اکتر کا فہا بھی نہیں دیتا ہے لیکن اس سے دوستی کرنے پر ایک فائدہ ہوگا کیا؟ آپ کا اگر وہ دوست ہے گرچے کنجوس ہے آپ جب اس کے پاس بیٹھیں گے دوسروں کو جب دے گا وہ اللہ اکبر آپ کو خوشبو آئے گی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے جہاں پر خرافات والی باتیں ہوتی ہوں جہاں پر بدات والی باتیں ہوتی ہوں جہاں پر شرکیاں مال ہوتی ہوں ورنہ ایسی مجلس میں بیٹھ کر کے آدمی کے پاس جو علم ہے وہ بھی چلا جائے گا وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں کئی سارے لوگ اچھے خاصے رہتے ہیں مگر ان کو ایسے بے علم لوگ یا ایسے بے عمل لوگ مل جاتے ہیں جس کی بنا پر ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا میرے بھائی کہ آپ اگر گناہ کے اندر ملوث ہوں گے تو گناہ کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم بھی چلا جائے گا جو تھوڑی بہت نالج ہے جو معمولی سا علم ہمارے پاس دین کا آیا ہے وہ دین کا علم بھی چلا جائے گا آہستہ آہستہ اس کے اندر زنگ لگ جائے گا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بے علم ٹھہرے گا اور حال یہ ہوگا کہ گناہوں کے اندر ملوث ہوگا اس لئے آپ نے دیکھے ہوں گے کئی سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کتنے بڑے علامہ صاحب ہیں ان کے چہرے پر داڑی نہیں ہے کیوں کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب اس کے اندر بے عاملی آتی ہے تو علم کے اعتبار سے بھی دور ہو جاتا ہے اللہ کا خوف جو ہوتا ہے اس عالم کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا زیادہ تر جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں علمائی ہوتے ہیں لیکن علماء کے اندر سے علم چلا جائے اللہ کا خوف بھی نکل جاتا ہے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے پھر اس کو گمراہی کے راستے مل جاتے ہیں پھر ایسے ایسے راستوں پر چلتا ہے جس کی بنا پر اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے تو ناظرین کرام دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ کرے گا تو گناہوں کی بنا پر ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے علم میں جو برکت ہوتی ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی ساتھ ساتھ میں اس کا علم بھی اٹھا لیا جائے گا جہاں پر گمراہی ہوگی جہاں پر گناہ ہوگا وہاں پر علم نہیں رہ سکتا ہے یہ دوسرا نقصان ہے نقصان نمبر تین تیسرا نقصان اگر ایک بندہ گنہگار ہے اللہ حبی اگر ایک بندہ گنہگار ہے اگر وہ گواہی لے کر آرہا ہے خاتی ہے آسی ہے گناہ کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اگر وہ کوئی خبر لے کر آئے گا اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے جیسے مال لوگ کسی گاؤں کے اندر کوئی بندہ ہے جس کے تعلق سے مشہور ہے یہ بندہ ایک نمبر کا جھٹھا آدمی ہے کبھی وہ کوئی خبر لے کر بتائے گا اس کی بات لوگ نہیں مانیں گے گناہ کی بنا پر ایک بڑی چیز گواہی گواہی کو بھی شریعت کے اندر قبول نہیں کیا گیا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں کہ اگر ایک شخص کے اندر یہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں خصوصی طور پر حدیثوں کو جب محدثین نے جمع کیا تو اس کے اندر ایک اہم شرط یہ رکھی کہ ایک بندہ جو روایت کر رہا ہو وہ روایت بیان کرنے میں سچائے اختیار کرے فاسق آدمی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو فست کرنے مالا بندہ ہوگا جو گناہ کرنے مالا بندہ ہوگا جو غلطیاں کرنے مالا بندہ ہوگا ایسے بندے کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ رب العزت نے اس اصول کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک ہوتا ہے نے بیان فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کو اللہ رب العزت نے کہا ہے ایمان والوں کو اللہ نے کیا کہا تمہارے پاس جب بھی کوئی خبر آئے کوئی بھی خبر لے کر آئے اور کون خبر لے کر آئے ان جا اکم فاسقن خبر لانے والا فاسق ہو جس کے فسق کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ بندہ فاسق ہے تو تم کیا کر لیا کرو فتبینو تحقیق کر لیا کرو اس کی جانش پر تال کر لیا کرو اس کے بارے میں چان پھٹک کر لیا کرو کہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط محدثین نے اسی سے حصول نکال آئے کہ جو کوئی شخص کوئی بھی حدیث بتائے گا اس کے کیریکٹر کو چیک کیا جائے گا اس کے زندگی کے حالات کو دیکھے جائیں گے کہ یہ حدیث تو بتا رہا ہے اس کی زندگی کیسی ہے یہ مکار تو نہیں ہے یہ دجال تو نہیں ہے یہ جھوٹے لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ کہیں اس فاسق کی باتوں کو مان لیا جائے اور امت کے اندر تباہی مجھ جائے جب یہ اصول محدثین نے قائم کیا ناظرین اکرام اللہ اکبر جتنے بھی دجال راوی تھے جتنے بھی قزال راوی تھے سب کو چھانٹ کر کے ایک سیڈے میں کر دیا اور وزعین کے تعلق سے پوری کتابیں لکھی گئیں ان لوگوں کے تعلق سے جن کی زندگی کے اندر غلطیاں پائی آتے ہیں پوری کتاب لکھ ڈالی جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تحقیق کر لیا کرو آج کیا حالت ہے ہمارے امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ بھی بتاتا ہے سم ماننے کے لئے تیار سچ ہے جھوٹ ہے حق ہے باطل ہے بتا کون را ہے وہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو بتا را ہے اس کی کیا حیثیت شریعت کے اندر یہ کس مقام اس کو واقعی معنی شریعت کے بارے میں پتا ہے کی نہیں پتا ہے یہ حقیقی معنوں میں شریعت کا جاننے والا ہے کی نہیں جاننے والا ہے یہ حقیقی معنوں میں شریعت کا علم رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے کوئی بھی آ کر کے کچھ بھی بتاتا ہے پبلک ماننے کے لئے تیار ہے اس سے ایک بات کا ہی بھی پتا جلتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا ہے ہمارے پاس جب بھی کوئی خبر لائے گا کوئی بات اگر بتائے گا کوئی کہے گا یہ قرآن میں ہے کوئی کہے گا یہ حدیث میں ہے اللہ رب العزت نے ہم یہ حکم دیا ہے کہ ہم تحقیق کر لیا کریں تحقیق اگر نہیں کریں گے انجام برا ہوگا انجام کیا برا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے تحقیق نہ کرنے کی بنا پر اس چیز پر ہم عمل کر لیں اور عمل کرنے کا انجام کیا ہو جائے جہنم ہو جائے اب قیامت کے دن یہ شکوہ شکایت ہم نہیں کر سکتے اللہ کے پاس اے اللہ اتنے بڑے عالم صاحب نے بتایا تھا غلط کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے مفتی صاحب نے بتایا تھا یہ چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے کیوں اس لئے اللہ رب العزت نے کہا ہے بندے تیرے پاس خبر آئے کوئی بھی خبر آئے تو اس خبر کی کیا کر لیا کر تحقیق کر لیا کر کیونکہ کئی سارے لوگ ایسے دجال ایسے کذاب ایسے مکار لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی باتیں کہیں ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ تحقیق کر لیا کرے زمنان یہ پوائنٹ آگیا تو میں نے بتا دیا کیوں کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ایک گناہ عظیم ہے اس تعلق سے انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی کہ گناہوں کے اندر ایک عظیم گناہ جسے لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ کیا ہے جھوٹ بولنا تو اللہ کی نبی نے کیا بہم فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر جھوٹی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں منا لے جہنم میں منا لے تو آپ اگر تحقیق نہیں کریں گے کوئی بندہ جھوٹی بات لا کر کے آپ کو بتائے گا خود بھی و مکار بندہ ہے آپ کو مکر والی باتیں بتائے گا جب آپ اس بات کو مان لیں گے تو قیامت کے میدان میں جب حاضر ہوں گے آپ تو اللہ کے پاس یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں کیسے تحقیق کرتا اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر معمولی معمولی سی چیز کے بارے میں تو تحقیق کرتا تھا ایک کپڑا کارٹن کا ہے پالیشٹر کا ہے کیا ہے تحقیق تیری برابر ہوتی تھی مٹکہ خریدنے میں ٹن ٹن بجا کے لیتا تھا کیسا مٹکہ ہے سب میں تحقیق میری باتیں تجھ تک آتی تھی کون دیر آئے بتانے والا کون ہے اس بارے میں تو تحقیق نہیں کرتا تھا اس کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی گواہی بھی رد ہو جاتی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر تو اللہ رب رزت نے کیا وہاں فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو ان جا اکم فاسقن بینبین فتبینو تم تحقیق کر لیا کرو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کہیں کوئی بات بتا دو یا بتانے والا بتا کر چلا گیا اب وہ بات جب آگے ٹرانسفر کی گئی تو پتا چلا وہ چیز غلط تھی اس غلطی کی بنا پر کتنے سارے مسلمان اس کے اندر چلے گئے اس غلطی کو لے کر کی کتنے سارے لوگ ملوث ہوئے اور معاملہ یہ ہوا کہ ان کا انجام بہت برا ہو گیا تو جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے ہم اس خبر کی تحقیق کریں تحقیق کے طور پر کیونکہ جو خبر لانے والا ہو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو خبر لائے آئے وہ بندہ صحیح سالم ہے کی نہیں صحیح سالم ہے تو حدیث کے پانچ اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر خبر کسی کے لئے رہا ہے تو خبر لیتے وقت اس بات کو دیکھ لے کہ اس کی زندگی کیسے ہے اس کے حالات کیسے ہیں اس سے ہر انسان اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میری بات کی کتنی حقانیت ہے میری باتوں میں کتنی سچائی ہے ورنہ وہ اپنی بات پیش ہی نہیں کرے گا آج ہر کوئی چھوٹا بڑا جو عالم نہیں ہے وہ بھی یا اسی طریقے سے جس کو سجید کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں وہ بھی اپنی باتیں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ شریعت ہے حالانکہ وہ شریعت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے تیسرا نقصان یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو غلطیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ شریعت کی نگاہ میں اس کی روایت کو قبول نہیں کہہ جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے وقت جو شرط لگائی ہے کہ ایک بندہ جس کو گواہ بنائے وہ گواہ کیسا ہونا چاہیے لا نکاح الا بولی وشاہد عادل ایسا گواہ ہو جو عادل ہو جھوٹے گواہ نہیں چلیں گے سچا گواہ ہونا چاہیے جھوٹا گواہ اگر آئے گا اس گواہی کو اس غلطی کی بنا پر شریعت نے اسے قبول نہیں کیا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ تیسرا نقصان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ناظرین اکرام تو کوشش ہمیں اس بات کی کرنے کہ اگر یہ تیسرا نقصان ہمارے اندر ہے تو اسے اپنے اندر سے نکالیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں پہلی چیز پہلا نقصان جو اللہ تبارک وطرہ نے ذکر کیا ہے گناہ کرنے کی بنا پر دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے دل پر دھبا لگ جاتا ہے دوسری چیز اس کے اندر جو علم پائے جاتا ہے وہ علم ختم ہو جاتا ہے تیسری چیز اگر وہ بندہ گنہگار ہے تو اس گنہگار کی گواہی کوئی قبولی نہیں کرتا ہے عام طور سے معاشرے میں اگر کوئی جھوڑ بولنے والا بندہ ہوتا کوئی قبول نہیں کرتا ہے ابھی اور بھی نقصانات ہیں ناظرین آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے اور نقصانات ذکر کیا جائیں گے جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم